بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریہ سے ہوں گے میں محمد اسمائل آپ کو اپنے چینل آئی کے اوفیشل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے نام سے ہماری ویب سائٹ لونچ ہوئی ہے جس کا نام ہے آئی کے اوفیشل ڈاٹ کام اس میں میں نے ہیلتھ اور بیوٹی کے مطالق کئی قسم کے نسخے اور ویڈیوز کو جمع کیا ہے ضرور جا کر ایک دفعہ اس کا وزٹ کر لیں اور دوسرا بھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نئے ہیں تو فوراں اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچ سکے تو چلیں دوستو آج کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دوستو آج ہی اس ویڈیو کے اندر میں میدے کے موضوع پر بات کرنے والا ہوں کہ میدے کے اندر جب تضابیت پیدا ہوتی ہے تو کیسے محسوس ہوتا ہے اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں یا بعض دفعہ میدے کا الثر بن جاتا ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں وجوہات ہوتی ہیں یا ہمارا میدہ خراب ہے تو میدے کی خرابی کا ہمیں کیسا پتا چلے گا تو اس کے بارے میں میں مکمل تفصیل کے ساتھ آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں ہمارے باہر کے دوست ہیں تو ان کا کل ویڈیو پر میسج آیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہمارا میدہ ٹھیک ہے یا خراب ہے میدے کے اندر تضابیت ہے یا نہیں ہے ہمارا میدہ صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا تو چونکہ عام طور پر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں ایک ایسی ویڈیو بنای جائے کہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ آیا ان کا میدہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا میدے کے اندر خرابی ہے تو آج کس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی علامات اور وجوہات آپ کے سامنے ذکر کروں گا میدے کو صاف کرنے کے لیے میدے کی تضابیت کو دور کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں پچھلی بھی کئی ویڈیوز کے اندر میں بتا چکا ہوں اور آئندہ چل کر بھی اس کے متعلق میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا جس کو اختیار کر کے آپ اپنے میدے کی صفائی کر سکتے ہیں بیماریوں کا گھر ہے انسان کا میدہ ٹھیک ہوگا تو اس کا سارا جسم کا نظام ٹھیک ہوگا اگر انسان کا میدہ خراب ہے تو چاہے وہ دیسی گھی کھا رہا ہے دیسی مرگی کا گوشت کھا رہا ہے بکرے کا گوشت کھا رہا ہے شہد کا استعمال کر رہا ہے زیتون کا استعمال کر رہا ہے خالص اور اچھی غزائیں کھا رہا ہے لیکن اس کا میدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے جسم پر کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا بہت سارے لوگوں کے میرے پاس بھی کومنٹس آتے ہیں میسیجز آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم خوراک تو بڑی اچھی کھاتے ہیں لیکن ہمارے جسم پر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو اثر کیسے ظاہر ہو جب آپ کا جو برطن ہے جس سے سارے جسم کو غزہ پہنچنی ہے سارے جسم کو خون پہنچنا ہے وہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو جب میدہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو غزہ کیسے آپ کے جسم پر اثر کر سکتی ہے دوستو ایک ہے کھانے کیلئے جینا اور ایک ہے جینے کیلئے کھانا پہلے لوگ ہوتے تھے وہ بقدر ضرورت کھاتے تھے تھوڑا سا کھاتے تھے سارا دن کام بھی کرتے تھے اور ان کے میدے بھی بلکل ٹھیک ٹھاک رہتے تھے دیسی غزائیں دیسی چیزیں کھاتے تھے تو ان کے جسم پر وہ اثر بھی کرتی تھی لگتی بھی تھی سارا دن کام کاج کرتے تھے مزدوری کرتے تھے ذرا بھی ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل کے زمانے کے اندر ہم نے میدے پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے ایسی ایسی غزائیں ہم نے استعمال کرنا شروع کر دی ہیں جو میدے کا بلکل کبارہ کر دیتی ہیں میدے کو خراب کر دیتی ہیں بہت ساری ویڈیوز میں اس پر بنا چکا ہوں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی بہت ساری ویڈیوز آپ نے یوٹیوب پر بھی دیکھی ہوں گے کہ کونسی غزائیں کھائیں تو کیا اثر ہوتا ہے کونسی غزائیں کھائیں تو کیا اثر ہوتا ہے تو اگر ہم صرف ایک حدیث پر عمل کر لیں صرف ایک حدیث پر عمل کر لیں تو ہمارا بیدہ بالکل صاف ہو جائے گا تمام بیماریوں سے ہم بچے رہیں گے ایک حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ جب انسان کو بھوک لگے اس وقت انسان کھانا کھائے اور ابھی بھوک باقی ہو تو انسان کھانا چھوڑ دے یعنی کچھ نہ کچھ جگہ رکھ کر کھانا چھوڑ دے تو وہ آدمی انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے حالات آ جائیں تو وہ علیدہ بات ہے لیکن اگر وہ اس طریقے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کا میدہ ٹھیک رہے گا اور وہ مسائل سے دوچار نہیں ہوگا تھوڑا سا کھانا کھائے گا تھوڑی سی غزہ استعمال کرے گا انشاءاللہ اس کے جسم پر لگے گی اثر کرے گی اب کون سی وجوہات ہیں جن سے علامات ہیں جن سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا میدہ تضابیت کا شکار ہے یا میدے کے اندر خرابی ہے دوستو میدے کی تکلیف کے اندر عمومی طور پر میدے کا ورم نظام حضم کی خرابیاں بھوک نہ لگنا پیٹ میں ریاہ گیس تبخیر انتڑیوں کا سکڑ جانا اور السر یعنی میدہ کے زخم وغیرہ شامل ہیں میدے کا ورم جب حاد ہو جائے تو میدہ کا داخلی حصہ اور دیوار سرخ اور سوجی ہوئی حالت میں تبدیل ہو جاتی ہیں اس سے میدے کا درد قیعہ متلی سینے کی جلن سمیت کئی پریشان کن علامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے میدے کی ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے اور مزید کئی بیماریوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں بعض زفر لوگوں کو سر کا درد شروع ہو جاتا ہے آدھے سر کا درد یہ پیدا ہو جاتا ہے نظر کی کمزوری جگر کا تازہ خون کی پیدائش یہ رکھ جاتی ہے ہڑیوں کا درد گردوں میں خرابیاں وزن کے اندر کمی مردوں کے اندر احتلام اور جریان کا مسئلہ خواتین کے اندر لکوریہ کا مسئلہ اور مہواری کی خرابیاں نین میں خرابی ذہنی انتشار اور تناؤ یہ سب وہ مسائل ہیں جن کا بلواستہ یا بلاواستہ میدے سے لازمی تعلق ہے اور میدی کی خرابی میں سب سے پہلے بدحضمی کی علامت ظاہر ہوتی ہے بھوک نہیں لگے گی آپ کو ایک وقت کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت یوں ہی لگتا ہے جیسے کھانا پیٹ میں ہی رکھا ہوا ہے کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں متلی کے ساتھ ساتھ موہ میں کھٹا پانی بھر جاتا ہے سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد اور کبھی کبھی مروڑ کے بعد موشن آتا ہے قبض کی شکایت ہونے لگتی ہے پیٹ سخت ہو جاتا ہے اگر میدے میں تضابیت بڑھ گئی ہو تو سینے میں جرن رہتی ہے موہ میں دانے نکل آتے ہیں اور خالی پیٹ ہونے پر سینے کی جرن زیادہ ہو جاتی ہے ناف کے مقام پر درد رہتا ہے جبکہ بڑی آتھ میں سوزش ہو تو ناف کی نیچے درد کی لہنسی محسوس ہوتی ہیں اب السر کے جو اثرات ہوتے ہیں اس میں سر کا درد ہمیشہ رہتا ہے درد شکی کا نظر کی کمزوری دائمی قبض بواسیر آتوں کی کمزوری پٹھوں کی کمزوری جسمانی کمزوری یہ ساری ایسی علامات ہیں کہ اگر یہ علامات ہمارے اندر پائی جائیں یہ سب وہ علامات ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی علامت ہمارے اندر ہو تو اس کا مطلب ہے ہمارا میدہ خراب ہے میدے کے اندر تیزابیت ہے میدے کے اندر خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو جب یہ ان مسائل سے ہمیں چھٹکارہ ملے گا تو میدہ صحیح استعمال ہوگا صحیح ہمارا میدہ کام کرے گا تو دوستو یہ کچھ ایسی علامات تھیں جو عام طور پر یعنی میدے کے اندر تیزابیت ہو یا میدے کے اندر خرابی ہو تو یہ کیفیات پیش آتی ہیں انسانی جسم پر اگر ان میں سے کوئی کیفیت آپ کے ساتھ بھی ہو اور آپ بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ کے میدے کے اندر تیزابیت ہے یا آپ کا میدہ خراب ہے اور اگر ان علامات سے آپ کی جان چھوٹی ہوئی ہے ان میں سے کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش نہیں ہے تو پھر آپ کا میدہ ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ جو کھائیں گے جو آپ خوراک استعمال کریں گے وہ آپ کے جسم پر اثر کرے گی امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل آئی کے فیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ